موسیقی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اور پھر بعد میں اس نے بڑی مہنگائی کی بجلی گرمی میں اور سردی میں یہاں گیس نہیں صورتحال ہے کمبھیر توانائی کی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی سب ہی تو آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام ماشاءاللہ پینٹتے تو اسی دلوں پر نہ لی پائی ایک دلس کے کلر بہت اچھا ہے سر تو اس مارے گرمے ساری رضائیاں اسی کلر کی ہیں لیکن آج جو بھی یہ رخمہ ببر شیر نہیں ہے جیسے گھنے کڑیاں سارا بکرا کھا کے خیرتے کہنے ہیں اوہ آم ساری میں تو ویجیٹیرین ہوں اے ہوجہ کڑیاں اپنی ملاد من کا انڈے کیوں گیا جنیدیر سردی ہے نا انڈے اپنے پر لیں کھائیں گی یہ بڑی پیاری ہے شہزادی ہے اے ہوجہ کڑیاں نا فلم شروع ہندیتے تو سو جاندیاں اینڈ دیا کھ گول دی وینڈ اپ بے کے کہہ رہے نہیں ہیں ڈبا اے فلاب اچھا ہے سردہ دی کڑی سیلیاں نا لڑ رہے ہیں سارے گھر کا آٹا میں گونتی ہوں آخر میں مجھے ہی ایک روٹی اس سردہ دی کڑیاں نین بھی گولی کھا کے کہہ رہے نہیں ہیں آجی رات نوگڈی میں چلا مانگی بہت زیادہ آپ نے رخمہ کے اوپر حملے کیے ہیں جی سردہ رخمہ آپ گبرائیے نہیں ہیں آپ اکیلی نہیں ہیں ہماری آج پہلی گیس پی ایک خاتون ہی ہیں آپ دونوں مل کر ان کو جواب دیجئے گا بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو سپورٹس پریزنٹر اور بروڈکاسٹر روحان عدیم ایک ساتھ دینے کے لیے میرے دوسرے بہمان نیشنل ہاکی پلیئر اسفر یاکوبر ملکم جو دشو جی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سرم ایک کھلاڑی ایک صحافی آج یہ دونوں گیسٹ ہمارے سامنے ہیں انہیں دیکھا تو یاد آیا بہت پہلے زمانے برسے مشہور ہاکی کے کھلاڑی یاد ہے ٹھاکر نصیر بندہ کلیم اللہ بھی اور شہناز جیسے فخر پاکستان ہمارے دل میں بستے تھے مگر اب کافی عرصے سے ہماری ہوکی اس کھیل کے میدان سے کیوں کرو گئی خالی ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دجھے دے ہون تو پہلا ہون تو پہلا ہائے 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 کنا حسیر ہون تو پہلا ہائے 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 ایک دجھے دے ہون تو پہلا کنا حسیر ہون تو پہلا اپاں فصلہ ونڈنا لئیے اپاں فصلہ ونڈنا لئیے نینہ دیکھو جون تو پیمار وہ جہاں بھی جائے جاتے چھا جاتا ہے کسی کا بھی سالن پڑا ہو اکثر کھا جاتا ہے میرا محبوب اتنا پیارا ہے کیسر دھند میں بھی کھڑا ہو تو نظر آ جاتا ہے بہترین محبت آپ کی کیا حال ہے آپ کے آپ کے سینے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ نے شو دیکھا ہوا ہے آپ کا شو کس نے نہیں دیکھا میرا ہے تین چاروں دنے لیکن آپ نے ایڈیا میرا ہے باٹ سب آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے آپ کو بھی اندازہ ہے جی سب اندازہ ہے ہمارے شو میں کتنے گول ہوتے ہیں آپ کے شو میں کوئی گول نہیں ہوتا لیکن جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ اسے گول کر دیتے ہیں کیونکہ اس لئے ہم نے ایک گول بندہ بٹھایا نا میں بہت ہاکی گھٹی جی میرے گھٹے نے ہاکیبہ جی میرے سارے وال چڑ گئے وہ جی نے بہت کٹے تھے ٹیم جو گھڑتا کیوں اس ہاکی نا گڑیاں لوٹ رہے ہیں آپ تو ہاکی کی خیر بات یا کہ کسی سپورٹس کی بات نہ کریں مگر رہا جی آپ کو یہ سپورٹس کا خیال کیا بچپن سے ہی تھا کیا آپ نے یہی کرنا ہے بالکل میں بہت ینگ تھی تو میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی انڈر نائنٹین لیول کے لیے اور آپ نے کوئیت کی ٹیم کی طرف سے یہ آپ کدھر نکل گئی بس میری فیملی کوئیت میں رہتی ہوتی تھی تو وہاں پہ بس انڈر نائنٹین ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے میں بہت ینگ تھی تھرٹین فورٹین ایرز اف ایج تو بس ٹرائلز دیئے مزا آیا پھر میں ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئی پھر میں نے ٹور بھی کیا انٹرنیشنل تو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہوئی ہے لیکن بہت بریفلی کھیلی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ایج میں پڑھائی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو پھر مجھے چھوڑنی پڑی لیکن کرکٹ کے ساتھ پھر اتنا کیونکہ پیشن تھا میرا میں نے کہا چھوڑنی تو نہیں ہے میں نے ایک بیٹس میں کیا چاہ رہی تھی فاس بولنگ میں نہیں لیکن لیکس بک میں میں کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے تعلیم کو ہی پسو کیا اور پھر آپ نے دوسرا حملہ کروں گی نہیں میں نے حملے ساتھ ساتھ میں کیا جاری رکھے تھے آپ نے نسٹ میں میں نے یہاں سے بیچلز کیا تو وہاں پہ پھر مجھے آئی کہ آپ اوڈشن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے آئی کہ ان کا ایک شو چلنے والا تھا پھر میں نے کیا آڈشن اور پھر that was the first time جب میں نے on camera کوئی پروجیک کیا and I realized کہ you know I am good at it تو تب سے بس جاری ہے تب سے جاری ہے بہت ہوا ایسا کہ مطلب گھر سے امامہ خاص طور پر میری بہت شروع میں کنسرن تھی کہ تم اتنیا کرکٹ کھیلتی ہو دھوپ میں جا کے تم کھیلتی ہو تمہارا رنگ خراب ہو رہا ہے شادی کوئن کریں گا اس طرح کی باتیں لیکن وہ یہ کہ جب آپ کا پیشن ہو تو پھر آپ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں تو اس ایچ میں I was like I don't care کہ میرا رنگ خراب ہو جی میرے والے سوال کرنا شروع کر دی آپ کی سوچ ہے اچھا وہ تو ماما ہے ان کا تو بنتا ہے میں ماما جی برساپ آپ ان کا تو چلے شوق ہوا تھا آپ کے تو خاندان کے اندر ہی اتنے ہاکی پیر گزرے ہیں کیا اس کی وجہ سے آپ کو ایک نیچرل وہ تھا کہ یہ کرنی ہے جی لیکن اس کے لیے محنت بھی کافی کرنی پڑی لیکن یہ ہے کہ ہمیں راستہ مل گیا تھا کہ ہم نے ہاکی کھیل نہیں ہے تو اس لیے اسی چیز کو ہم لے کے چلے ہیں میرے چھوٹے بھائی بھی دو ماشاءاللہ بھی نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو یہ ہماری فیملی گیم ہے اسی وجہ سے ہی پاکستان کی ہاکی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کبھی آیا کوئی ذہن کے اندر اس طرح کا خیال کے جب چھوٹے تھے کہ کرکٹ زیادہ لوگ کھیلتے ہیں فوٹبال کی طرف کوئی ایزا کیڈ آپ کو آتا ہو یا اس وقت بھی صرف ہاکی تھی ذہن میں نہیں تب ہاکی جو تھی وہ ہی ذہن میں تھی کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہاکی سے کھیلتے تھے کھلونے تو ہوتے نہیں آپ تینوں بھائی یہ کٹھے ہاکی کھیل رہے ہوتے تھے گھر میں جی وہ میرے سے چھوٹے تھے تو جو کلب لیول جو تھا ہمارا اس میں ہم لوگ تھے ابھی وہ میرے سے کافی بعد میں آئے ہیں لیکن اب الحمدللہ وہ بھی نیشنل ٹیم میں وہ بھی نیشنل ٹیم کے اندر ہیں اور گھر کے اندر یہ ہی ہوتا تھا کہ آپس میں ڈربلنگ لگے ہوئے ہیں جی ڈسکشن بھی جو ہے وہ ساری ہماری ہاکی پہ آیا کوئی اگر مہمان آکے بیٹھا تو وہ ہماری شکل نہیں دیکھ رہا ہوگا ہم کیونکہ ہم ہاکی کی باتیں کھا رہے ہوتے ہیں مہمان بچارے کو کوئی ٹاپک بھی اس کے حساب سے چینج نہیں ہوتا ہے ہاکی ڈسکس ہو رہی ہوتی بھائی کہتا جی تو نکھا آیا ہے نہ نہیں کہا کبولے کبولے نہ کہا گولے 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 ویسے بھائیوں کو تو عادت ہے آپ کے گھرانوں کو بھی جو پہلے ساتھ تھے تو بھائی فائن تو انہوں نے کچھ شکوا کیا کچھ تیر بعد کے کیا حراب تو بعض ٹائم کہتی ہیں کہ آج آپ نے گراؤنڈ نہیں جانا گراؤنڈ لازمی جانا آپ نے اپنی امی کی طرف جانا ہے تو بتاؤ مطلب ان کا امی کی طرف جانا اور آپ کا گراؤنڈ جانا ایک برابر ہے یہ دیکھیں کتنے وہ فوکس ہے اس بارے میں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں گراؤنڈ جی میں ریگورل ہی جاتا ہوں آپ تو جاتے ہی ہیں جاتے مگر ویسے کبھی ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ ڈسکشن کر رہے ہو گھر پہ اور وہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا وہ کیا وہ انٹرسٹ لیتی ہیں ویسے ہاکی میں آپ جب کھیل رہے ہو تب تو ان کو کرنا پڑتا ہوگا مگر ادھر وائز نہیں ادھر وائز نہیں وہ زبردستی بتانا پڑتا ہے کہ اس کے اٹھارہ پلیئرز ہوتے ہیں یہ فاول ہوتا ہے یہ ڈی ہے یہاں سے گول ہوتا ہے وہ جب نیکس ٹائم دوبارہ میچ لگتا ہے پھر دوبارہ سے سب کچھ بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی وہ ہاکی کو ایزی لیا ہوا ہاکی کو میکپ دیا چیز آئیں یاد رکھنا ہوا جائم اگر اچھا ان کا انٹرسٹ نہیں تو ان کو کسی اور سپورٹس پر ہے انٹرسٹ نہیں نہیں اچھا وہ ہے ہی نہیں ٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کرتے رہتے ہیں جو بھی سر ہے ہاکی دے پلیئر یہ زیادہ امیر نہیں ہوندے مثلا کہ کرکٹ دے جس طرح زیادہ اندینے یہ کوئی حالات ٹھیک ہو ہے نہیں بیسے یہ ایک بڑی آئرنی رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہاکی کے اوپر اور سپیشلی in the last 30 years کہ وہ کووریج یا وہ امیجری نہیں رہی ہاکی کی جو میبی بیک ان دے ایٹیز تک یا ارلی نائنٹیز تک بھی رہی تھی اور اس کے اوپر بھی بہت بحث ہوئی ہے اتنے پروگرامز ہوئے ہیں روحہ آپ بھی واقف ہوں گی اس پر کہ کتنے خیر وعدد و دور کی بات ہے مجھے لگتا ہے کلچر کا ہی ایک بڑا ایک مسئلہ پڑ چکا ہوا ہے یہاں پہ ای ٹھیک سیم گوز کس طرح ویسے انڈیز یا کیریبین کنٹریز کے اندر بھی باسکٹ باول اس ٹیکن اوور اس کمپیرد تو کرکٹ یہ بھی ایک بڑا تو یہ کچھ ٹرینڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے کچھ گلوبلی جو چیزیں انہینس ہوئی ہیں سپورٹس کے کچھ موڈلز انہینس ہوئی ہیں اس کے اندر بھی آجاتے ہیں اس کے اندر بھی آجاتے ہیں کہ کسی حکمران نے وعدہ کیا کر دیا یا کسی ٹائم پہ کیا کیا صرف حکمران کی بات نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی بھی بات ہے کہ لوگ بھی کیا کرنا چاہتے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ہاکی ایک بہت زیادہ فیزیکلی اور اگزرٹنگ گیم ہے لائک ساکر بلکہ اس میں تو کچھ زیادہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ جھکنا ہی پڑتا ہے آپ کو ساکر میں کم از کم آپ کو جھک کے نہیں بھاگنا ہوتا مگر ہاکی میں جھک کے بھاگنا پڑتا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ فیزیکلی تو اس کی تو آپ کی منٹیننس ہی بہت ہوتی ہوگی ایکسسائز وغیرہ جو ہیں کرنی پڑتی ہوں گی آپ کو بہت ہمیں ڈائٹ کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے اور ساتھ جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ دن میں دو سے تین ہوتے ہیں دو سے تین ٹریننگ سیشنز کرنے پڑتے ہیں جیم سیشن اس پہ فیزیکل ٹریننگ اس کے بعد سکیل ٹریننگ تو یہ ایسے بہت ٹف اب گیم ہوگی یہ ہاکی کی ہاکی ایک سائنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا نیچے آگئے اسی وجہ سے آئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے پلیئرز کو گراس روٹ لیول پہ ہاکی کے لیے ایجوکیٹ نہیں کیا ہاکی سائنس ہے جی بے شک یہ تُسی پیالو جی نے گول کر دے گیم بھی ایک سائنس ہوتی ہے گیم کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے اچھا تو وہ دوسری سائنس جس قسم کی ڈیٹیلنگ آگئی بھی ہے اس کے اندر تو اب آپ جو دیکھتے ہیں وہ جو میچز کے اندر بھی وہ کوچز جو ہے وہ لیپ ٹاپس لے کے بیٹھے ہیں وہ کیا کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے ہیں فلم لا کے بیٹھے ہیں اس پر ایک پورا سٹیٹسٹک ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس کو اب اس کی ویسے بڑی ایک سائنس اور ابھی تو خیر باہر کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو یہاں پہ اتنا باسکٹ بول وغیرہ کا نہیں ہے یا for that matter اور کچھ کیمیں ہیں جن کا نہیں اس میں تو اور زیادہ سائنس اور جو جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ریڈکیلس قسم کیمیں ساؤنٹ کریں اگر آپ سے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ تو دوسری سائیڈے بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ پروڑیکشن کا چکر ہوتا ہے کہ ہاکی اور باقی سپورٹس کو اس طرح نہیں ہائلائٹ کیا جاتا بلکل لگتا ہے اور صرف ہاکی نہیں اور بھی جو سپورٹس ہیں اگر آپ جو کرکٹ اتنی دوجہ نہیں دی جاتی ہے from all sectors چاہے وہ آرڈینس ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کورپریٹ سیکٹر ہو کیونکہ ظاہر ہے پیسہ بھی کہیں سے انویسٹ ہونا ہے ہمارا جو کورپریٹ کا اگر آپ اگزامپل لے لیں سیکٹر جو ہے وہ پیسہ ایسے کھیل میں نہیں انویسٹ کرنا چاہیں گے جس میں ان کو ریٹرن نہیں نظر آ رہا جس میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تب ہی پھر میڈیا بھی کورپریٹ نہیں دیتا کیونکہ لوگ نہیں دیکھتے ڈیمانڈ اس طرح سے کم ہے تو آئی تنگ کہ یہ سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں کرکٹ جو ہے کیونکہ زیادہ دیکھی جاتی ہے اس لیے اس میں پیسہ انویسٹ کرنا جو ہے وہ ایک ریزنیبل آئیڈیا لگتا ہے لیکن باقی جو اگر فوٹبال کیا بات کریں ابھی ورلڈ کپ ختم ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت فالو کیا ہے پاکستان میں بے شمار لوگ فوٹبال بھی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک وہ والا بھی پورا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ٹاپ نہیں کیا وہ ایک انٹچڈ پڑا ہوا ہے اس میں بھی بہت پوٹینشل ہے تو ہاکی بھی بالکل ایم شور کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں ہاکی ایک گولڈن ایرا جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے گزارا ہوا ہے تو ایم شور دیر ایس ای ڈیمانڈ لیکن وہ یہ کہ ہر سیکٹر کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ ہم اور بات کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اپنے شوز پہ بھی کرکٹ کے علاوہ بھی سپورٹس پرسنز ہیں ان کو انوائٹ کروں میں نے کرکٹ کے علاوہ بھی کورج کی ہے فوٹبال بھی کور کی ہے پاکستان میں والی بال کور کی ہے پاکستان میں لیکن یہی ہے کہ ہم پھر اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی اپرچنیٹی ہمیں دی جائے کدھی اس طرح ہے کہ کسے کوری نے تنو اوڑ کی تا تو اسی جاندے جائے انہوں نے کیا ذرا بار آتنے میں پوچھڑ آنگے گل سے گلتار چلنا جائے کہیں آٹھکانے اکل نہ جائے کہیں وہ کھڑا ہو گیا کم آکس کے تیر اُلٹا ہی چلنا جائے کہیں جو تیرا جانسار ساتھی ہے پارٹی ہی پتل نہ جائے کہیں ہائے ہائے آ ویلکم بیک رخمہ میرا کوشتان آپ دونوں سے ہے آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا جو ہے اس نے تو ملکہ ہر چیز جو ہے وہ اتنی ایڈوانس کر دیا ہے چوٹی موٹی جو کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اگر سپورٹسمن جو ہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کا کوئی غلط ٹویٹ ہو وہ اس طرح وائرل ہو جاتا ہے اور سپیشلی ان کی انگلیش کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پبلک کے لئے تو بہت امیوزنگ ہوتی ہیں لیکن از از سپورٹسمن یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ آپ کے منٹل ہلپ پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آپ کو کیرفول رہنا ہوتا ہے ہر چیز پہ خاص طور پہ جب آپ لائف ٹیلیویشن کر رہے ہوتا ہے کوئی لائف انٹریو کر رہے تو آپ کو یہ مائنڈ پہ رکھنا چاہیے کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی غلطیاں میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ہوا ہے کہ لائف انٹریو کے دوران کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ it's all part of the process اور آپ سیکھتے ہو ابھی کچھ عرسے پہلے میں ایک ٹورنمنٹ کور کر رہی تھی اور آئی وز شیریگ دیگر باکس ویڈ سم اف دیگیس نیمز باہر سے انٹرنیشنل کرو آیا تھا اور میرے سے بہت سینئر سارے اور ہم سب کومنٹری روم پہ بیٹھے تھے اور آپس میں ڈسکشن وہ یہ کر رہے تھے کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں لائف ٹی وی پہ اور وہ ہس رہتے ہیں اور وہ جس جوکیگ باوتا ہے باوتا ہے باوتا ہے میرا وہ پہلا بڑا پروجیکت تھا تو میں ان کو دیکھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی واہو اس لیول پہ بھی اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ سیکھتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں تو یو نوی شوڈ نوٹ ٹی وی پہ سیریسی ہو جاتی ہیں لائف ٹی وی پہ غلطیاں بہت یہ ہے کہ یو موپ آن اور جو دیکھنے والے ہیں جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک انسان کی طرف سے آیا اور اگر کوئی غلطی ہے یا اگر غلطی نہیں بھی ہے اگر آپ بسگری کرتے ہیں کسی کے اپینین کے ساتھ تو ای ٹھنک اس کو بہت رسپیکٹفولی آپ کو ڈیل کرنا چاہیے ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ورنہ تو ہم ان ٹولرینس کی طرف جاتے رہیں گے اور ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک جیسے کرکٹ کھیلنے کا آپ کا اپنا خود کا فیصلہ تھا ہوسٹنگ کا آپ کا خود کا فیصلہ تھا ایک زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی خود کریں گی جا گھر والوں کی مرضی سے میں بلکل خود ہی کروں گی تو کیا کوئی ہے زین میں کوئی کرکٹر ہوگا یا پھر کوئی ہاکی کھیلتا ہوگا نہیں نہیں کوئی کھلاڑی کوئی میری فیلڈ کے ساتھ تو نہیں ہوگا یہی مجھا پتہ ہے کیونکہ لیکن کیسا ہوگا آپیں بھی طرف اتنی پیاری ہیں آپ ہوتا نا کہ خوابوں کا شہزادہ بھی ہوتا ہے تو کیسا کوئی ہمیں بھی بتا دیں پتہ نہیں پھر آپ نے ملنا میرے مائنڈ میں اس وقت کوئی لسٹ نہیں ہے کہ کیسا ہوگا لیکن بس یہ ہے کہ کھانے پینے کا شکین ہونا چاہیے بکرز میں بہت کھاتا ہوں اپنا ریسٹورنٹ ہے بہت اچھا ہوگا اگر اس کا اپنا ریسٹورنٹ اگر گوووی نے کہا ہے کھانے پینے کا شوق ہونا چاہیے کھانے کیا ہے اور آپ کو یہ صرف کھانے کا ہے یا بنانے کا بھی ہے بنانے کا بھی بہت شوق ہے کیونکہ میں کافی سالوں سے جو ہے وہ اکیلی رہتی ہوں کیونکہ میں پاہر پڑھنے گئی ہوئی تھی تب بھی میں اکیلی تھی تو جب آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں تو ککنگ وغیرہ کا مجھے شوق بھی بہت ہے اور کھانے کا بھی زیادہ شوق اچھا کھانے بھی نہیں کا شوق ہو اور اس کے علاوہ پیارہ کتنا آپ سے زیادہ ہو یا کم ہو میری ٹکر کا ہو نہیں نا پیارہ دے پاکستان چنی ہے انشاءاللہ کوشش کریں کیونکہ ہم رشتے وغیرہ کرواتے ہیں نا اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو پلیز امی کو گول کریں اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو ان کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ ان کا سپورٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اس سے بھی کوئی ایکٹیوٹی میں کبھی ملووث پائے گئے ہیں سنگیں وغیرہ کا آپ کو ہے شوق؟ شوق ہے آواز نہیں اللہ نے دی ٹھیک ہے مطلب you are into music I enjoy music yes کس قسم کا music پسند ہے آج کل I'm really enjoying پاکستانی pop music جو ایک نئی ویو آئی ہے ایک بڑا اچھا original music بن رہا ہے کافی عرصے کے gap کے بعد تو I really enjoy listening to پاکستانی pop these days عرصے کے gap کے بعد پاکستانی موسک میں کب gap آیا تھا بالکل آیا تھا یہ gap آیا تھا اراؤنڈ ڈو تھاؤزن ایٹ آنوارڈز 11 تک 12 تک جب original music بننا بہت کم ہو گیا میں نے اس پر ایک study کی ہوئی ہے میرا thesis اس پہ تھا میرے undergraduate کا تو اس میں ہم نے پاکستان کی تیس سال کی میزک ہسٹری کو ریسرچ کیا تھا تو اس کی فائنڈنگز میں یہی تھا کہ ڈیو ٹو اٹو فیکٹرز ہمارا original music بننا بہت کم ہو گیا تھا اب جو ہے ایک نئی ویو آئی ہے اوریجنل کونٹنٹ کیونکہ نکالنا آسان ہو گیا اتنے سٹریمنگ پلاتفارم زیادہ ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ہے although coke studio بہت ہیٹ بھی رہا مگر کور زیادہ بنتے رہے as compared to original songs پر میں کچھ اور پوچھ رہا تھا جی جی سواری وہ تو سنگر آپ لے گے نا سنگر نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ایسے نہیں وہ ہونا بھی نہیں چاہیے موسیشن بھی ہو کوئی موسیشن اور داری شان داری اچھا اچھا کو کماتا اچھا ہو پیارا ہو بالکل تو اچھا انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کتنا پیارا ہو یہ بتائیں اب بھی مجھے کوئی ریفرنس پوائنٹ نظر نہیں آرہا کہ میں دکھاؤں کہ کتنا پیارا ہو لیکن یہ نمبر اٹھا کوئی نہیں چاہیے اپنے ہیروز گوڈ لکنگ لگتے ہیں چلیں اس طرح بتا دیں ان کو یہی وہ پتا ہوگا پریس ہمسورت اچھا تو ایک منٹ سارے پریس ہمسورت کا پتا ہے تھور نہ بتا ہے تھور تھور وہ جو تھورہ لے کے جو بھائی ایک آتے ہیں مجھے نہیں لگتا نہیں مگر انہوں نے اپنا ریفرنس تو دیا ہے آپ نے پوچھا کہ کتنا پیارا ہو تو وہ ریفرنس وہ ہے انٹرنیشنل جانا پڑے گا انٹرنیشنل جانا پڑے گا وہ کہہ رہی کہ گزارا بھی اگر آپ کیا کریں گے تھور کے بعد مطلب تھور کی تو ہائٹ بھی اچھی خاصی ہے ہاں تو بھائی آپ دیکھئے نا وہ اگلے نے اپنا سکیل یہاں رکھا ہوئے بھائی آپ بڑا خوش بھائی اس لئے خوش ہے کیوں کہہ رہے ہیں میں سارے باملے سے پہلے کہ کٹ چکا ہوں نہیں آپ پتائیں جتنے آپ پیارے ماشاءاللہ مجھے آپ کی بھی لب میرے لگ رہی ہے نہیں جی سانو گراؤنڈ تو ہی نہیں فورسز مل دی اسی لاو گتے کرنے اور اگر وہ ہوتا ایسا کیس تو وہ پھر بھابی کو پتا ہوتا کہ خوکی کندر کیا کیا ہوتا ہے وہ بچارے بتا تو نہیں کہ بھائی پر بتا کے جاتا ہوں انہوں نے نہیں ہاکیلیاں نہیں پا بھی کپڑے دوں لاغ پیو دیں لیکن ایسا مشورہ آپ ارینج میریج کا دیں گے یا لاغ میریج کا جیسے آپ کی لکشی ہوئی ہے ویسے ہی آئے گی کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو ایک سال ہوگی ہے ایک سال ہوگی ہے اچھا ایک آپ ایک سال میں کنفیوز ہو گئے ہیں کہ پانچ سال میں نہیں کنفیوز سپورٹسمن کنفیوز نہیں ہوتا وہ ایک سال میں پانچ سال کی طرح لگ رہے ہیں ان کو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے گھر بھی جانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کھانے کی بہت شوقین ہیں تو آپ ہیں تو بٹ بنتا نہیں ہے میرا پوچھنا لیکن پتا ہونا چاہیے سر آپ کو نہیں مجھے پتا ہے میں اس لئے جورت کر رہا ہوں میری پیس آمی بٹ ہے ہم دونوں بٹ فانس اس لئے کھانے کی بات ہے میری کمیٹی لگلنے میں بھی بات ہوں اچھا تو یہ مجھے نہیں پتا تھا تو آپ کیا بھائی تو اس کے بعد پھر جم کرتے ہیں جب کھانے کا شوق ہو تو پھر کیسے منٹین کرتے ہیں نہیں جی وہ پھر رننگ ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے لیکن الحمدللہ کھاتے ساب کچھ ہے ہاں مگر اس کے بعد آپ کا ورک آؤٹ ہی ایسا اور ظاہری بات ہے گیم ہی آپ نے کھیل لی اگر گھنٹا تو کام ہو گیا سارا مگر آپ کیا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیا آپ کو جم وغیرہ بہت کرتی ہیں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ کھاتی رہوں جو کہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں تو ان سے آپ کیا کوئی لیتی رہتی ہے ٹیپس وغیرہ کہ کیسے آپ کو فیٹ رکھنا ہوگا بلکل بلکل یہ بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جب آپ نے کیمرے پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ کیمرے پہ آپ ویسے تھوڑے زیادہ چب بھی لگتے ہیں ایک ہلڈی پیٹرن آپ کی لائف کا ہو اور پورشنز میں آپ کھائیں تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں بڑی یہ دونوں ہی کھانے کے شوکین ہیں آپ لوگ ایک کھیلتے ہیں سپورٹ اور ایک کھومنٹری کرتی ہیں اس کے اوپر لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ there are lot of women who are coming into this field as well which is great آپ کا بھی کوئی icon یا کوئی تھا بلکل ویسے سانا میر میرے بہت بہت بڑی inspiration تھی when I used to play cricket تو تب میں کہتی تھی کہ میں اگر cricket کھیلتی رہی تو میں سانا میر جیسی بنوں گی ایک دن اور میں حامد میر جیسی تو وہ ہمارے کنٹری کا ایک asset ہے اور اب وہ بھی broadcasting میں آگئی ہے تو ابھی پچھلے مہینے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تو مجھے بہت ایک I felt a lot of pride in it کہ یہ میری icon تھی اور اب میں ان کے ساتھ stage share کر رہی ہوں تو وہ ابھی تک میری icon ہے because وہ جس طرح بیلنس کرتی ہیں broadcast career کو پھر انہوں نے اپنی playing career ہماری سب سے successful captain ہے وہ women's team کی history میں پاکستانی تو اس کے علاوہ عروض ممتاز ہیں وہ بہت زیادہ اچھا کام کریں اور آپ میں صحیح کہ اب زیادہ لڑکیاں آرہی ہیں اس پیل میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ I hope کہ یہ ایسے ہی جاری رہے because we do need to see more women talking about sports yes and presenting sports presenting sports بالکل ہی ہونا چاہیے اور ایک بڑے بڑے پیزنٹی چیز ہیں اور ایدہ آپ سانہ ہو گئیں اروج آپ زینب I think you guys are doing a great job اور ایک بڑا 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 تکلیزنٹ چینج میں نظر آتا ہے ایدہ ریدے پاکستان ریدے پاکستان ریدے پاکستان رائی 1 بیو، 1، 2،3،4 جا سے اپنے در اگر واپس کامل 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 آکھا ہے سیٹھی سا ارے نا کریں میں نے کہتا ہوں نے، نرگولی زمانے کے چکا چاند میں بھول گئے ہوئی یا یاد ہوں میں میں کہا سر آپ بھول سکتے ہیں مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہتا ہوں نے فراز ہو جائے، میں کہا سر بسکٹ وی نال میں سا سمجھ گئے نہیں پہنچے فیجنال اچھا، شب پیرے ہیں مجھے مجھے پی سی پی کا چیر میں لگا دیا ہے اور میں کے سر اس گاتے تو لوڈیاں پہنے یہ چاہی دیا نے چاہاں پہا لوکانوں متھائیاں ونڈو میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے مجھے آپ فیل ہوا ہے وہ کیسے کہ اگر میں پی سی پی کا چیر میں ہوں گا تو جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس میں سی ایم کون ہوگا میں نے کہا سر رمیز راجہ صاحب میں نے کہا سر رمیز راجہ صاحب میں نے کہا سر رمیز راجہ کا سیاست سے کیا تعلق ہے میں نے کہا سر وہ ہی جوڑا تواڑا کرکٹنا لے بچہ انہا میرا کہنا سی اچھا اوستو بعد میرے مچھے دو تے ایک باؤنسر بجھے میرے اور ساری چڑیاں اٹھ گئیانے اور جو رو میں نے وہ ہے تے دو باؤنسر میں نے چوکے تے سڑک دوتے رکھ کے تے اٹھ ہیتھ بین گو ہو گئے اچھا یار دے کوئی اس طرح اندھر نہیں کرنا چاہیتا آپ نے بات ہی ایسی کی نہیں میں کوئی ماری گر کیتی سی یعنی میں کوئی ماری گر کیتی جو میرا دل ہے اسی میں کہہ دیتا اور اچھا غلط بھی کی سی اچھا خیر چلے چھوڑے اب تو ہو گیا سو گے میں بھی ایسے بھی شوکتے ہیں یار ہویا دے آلے کے نا مارایا گرنا نہیں بھی ماشاءاللہ روح ندیم آنوی صاحبہ نہیں ندیم مانی والا نہیں اپنا ندیم آفزر چند صاحبہ نہیں روح ندیم صاحبہ اپنا کھلاڑی کرکٹ صحافی باؤنسر ماشاءاللہ تی اج کمیں آئے نے سر بھائی بات کر رہے ہیں ان کو دعوت دیوی ہے نہیں جی دینی چاہی دی اس طرح اندیم مہمان انہوں تے ہر ہفتے بلانا چاہی دا بھائی انہوں دی وجہ تو ساڑا پاکستان روز روشن ہے بھائی در ینگ جیڑے بچے گے نے انہوں دے بچے نے روح آ جان دی ہاں انہوں کرنا چاہی دا بھائی جنو کتے بے کیا ہے کان دیکھا ہے ہاکی فیملی او یس او یا ہاکی فیملی او ماشاءاللہ اے تے آجفر صاحب ہاں انہوں دے سارا گھر کھلا رہی سر روز انہوں دے گھرد وچھ مہچ ہوندے آکی دا ہاں ہاں انہوں دے گھرد وچھ ہی اپنا کھیڑ دے نے یار ہاں بندے تے ایک پوری فیملی دے کھلا رہی ہے گنے ہاں تے ماشاءاللہ کچھ آشا پی آئی ہے سر جی پلا رہی ہے لیکن تیرنا بڑی محبت کر دے نے ہاں جی کہنے گولی دا مو ہاکینا ملدہ ہے ہاں 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 کینے چھو با ہاں 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 مو شاہ 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 سیلپی سیلپی موسیقی 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 یہ سکول کو بچوں کو انکریج کرنا پڑے گا اپنے نیشنل گیم کے لیے پھر ہاکی جو ہے وہ اوپر جائے گی جی تو پرائیم ٹرینی کا آغاز کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی جی یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے لیے ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فوات خان اور شاہدہ فریدی شاہدہ فریدی شاہدہ فریدی ہوں گے وہ ایک لفٹ کے اندر آپ اینٹر ہوئی اس میں تین لوگ آلڑی موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں وکار یونس مصبا الحق اور وسیم اکرم تو سیلفی کس کے ساتھ ہے وسیم اکرم سمائل کن کو دے رہی ہیں مصبا حق اور فلور آ چکا ہوا ہے مکارش بھی ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شیخ رشید اور مولانا فضل الرحمن شیخ رشید شیخ رشید ہوں گے ایک سپیس راکٹ ڈبیٹ کے آپ چاند پہ جا رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ایک سیٹ ہے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گے ان کو آپ چاند پہ ہی چھوڑ آئیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں سانہ میر اور زینب عباس سانہ میر کو میں نہیں چھوڑ سکتی چاند پہ کیونکہ وہ بہت سالوں سے میری آئیڈل ہیں تو سوری زینب زینب آپ کو چھوڑ دیئے ایرونے چاند پہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نجم سیٹھی اور رمیز راجہ بہت خطرناک سوال آپ نے کیا ہے رمیز راجہ رمیز راجہ زبردست جی اصبر صاحب ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں ہنان شاہد شہباز احمد اور زمان طاہر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی تو وان این اونلی شہباز سینئر شہباز سینئر صاحب کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں سمائل طاہر بھائی کو ٹھیک ہے اور فلور آگے ہے ہنان میرا چھوٹا بھائی ہے اسے میں کہوں گا بھائی طرح فلور آگیا فلور آگیا ہے یہ بتا دیجئے سر چاند پر جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مرتضی یا کوب یا مہین شکیل مہین کو چھوڑا ہوں گا مہین کو چھوڑ دیا ہے ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنے ہیں دوسری پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں مہرہ خان اور میوے شہیات مہرہ خان مہرہ خان کو لے جائیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر اپنے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ آپ کے پاس ہیں روہ ندیم اور رخمہ مریم روہ میم کو بچا لیم روہ میدم کو بچا لیم روہ Thank You so much for being on this show آپ کو بہت شکریہ از فر and best of luck to both of you Thank you so much